ہیلو این ویلکم ٹو مائی چینل فرینز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کیا آپ اچھی ہوں گے اور امید کرتی ہوں آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئے گی فرینز آج میں آپ کے شاہد شیئر کر رہی ہوں ڈوڈا برفی بنانے کی ریسی پی جسے ہم بہت ہی سرل طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور فرینز یہ اتنی بڑھیا بن کر تیار ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ نہ تو چاسنے کی پروبلم نہ ہی ہم اس میں ماوائیڈ کریں گھر میں رکھے ہوئے کچھ سامانوں سے یہ اتنی بڑھیا بن کر تیار ہوتی کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے ایک بار موہ میں جاتے ہی گھول جاتا ہے اور اتنی بڑھیا بنتی ہے اتنی سافٹ بنتی ہے کہ جسے اگر آپ ایک بار بنا لیں گے تو بار بار بنانا پسند کریں گے تو چلیے فرینز بینہ کسی دیری کہ ہم اپنی ریسی پی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے نیوے دینے کی اگر آپ نے چینل پہ نئے ہیں تو پلی چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویسے تو یہ برفی انگوری گہوں سے بنتی ہے لیکن آج ہم بنائیں گے سیمپل دلیے سے اس کے لیے میں نے ایک جو کڑھائی ہے بھاری تلے کی اسے اپنے گیس پہ رکھا ہے گیس کا فلم میں نے اون کیا ہے اب میں نے اس میں ڈالا ہے دلیا اگر وزن سے آپ دیکھیں گے تو یہ سوا سو گرام کے آس پاس دلیا ہے آپ کوئی بھی کٹوری وغیرہ کا میجرمنٹ لے سکتے ہیں بہت ہی سلو میں اسے ہمیں بھوننا ہے تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو اب میں اس میں لے رہی ہوں دودھ دودھ آپ کو لینا ہے ایک سے سوا لیٹر جیسے کی فل کریم ہے تو آپ ایک لیٹر لے سکتے ہیں بہت بار ایسا ہمیں نہیں مل پاتا نوملی جو دودھ ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا زیادہ لینا پڑے گا تاکہ اس میں جو ٹیسٹ آنا چاہیے وہ آ جائے بروبر اور اس کا جو ماوہ یا کھویا بن کر تیار ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی پرفیکٹ ہوتا ہے ہمیں اسے کنٹینیو چلاتے رہنا ہے جب تک اس میں اچھا ایک اوبال نہ آ جائے آپ اسے چھوڑے نہیں ورنہ یہ نیچے کڑائی میں چپک جائے گا اور برفی کا ٹیسٹ بھی گڑ جائے گا اب بھونا ہوا دلیا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت لمبی پروسیس ہے بلکل نہیں یہ بہت ہی سرل بہت ہی سمپل طریقے سے بنتی ہے اور ٹیسٹ تو اس کا ایسا کہ اگر آپ اسے دیکھ بھی لیں گے تو آپ کو کھانے کی اچھا ہو جائے گی اتنی بڑیا یہاں پہ میں نے گھی لیا ہے چینی اور دو چمچ میں نے یہ لیا ہے دہی آپ دیکھ سکتے ہیں بجن سے گھی کو دیکھے تو بھی یہ سوا سو گرام کے آس پاس گھی اور جو چینی یا سگر جو آپ بولے وہ ہے تین سو گرام کے آس پاس اور ساتھ ساتھ میں لے رہی ہوں یہاں پہ کوکو پاوڈر جسے اس کا جو ٹیسٹ ہے یا کالر ہے وہ پرفیکٹ آئے اور لگنی چاہیے نا کہ برفی ہماری جو ہے بلکل ہلوائیوں سے ہم لے کے آئے یا سوپ سے خرید کے لے کے آئے ایسا لگنا چاہیے دی پاولی پر جب بھی کوئی مہمان آئے اور وہ کھائے بغیر رہی نہیں سکتے اتنی سندر آپ سارا گھی اس میں ایڈ کر دیجئے تھوڑا سا ہمیں رکھنا ہے تاکہ ہماری ٹرے کو گریس کر سکیں جس میں بھی آپ سے ایڈ کرنے والے ہو تھا لی ٹرے کسی میں بھی اب ہم دو چمچ لیں گے یہاں پہ کوکو پاوڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے میں اس میں پانے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیجئے دھیرے دھیرے کیجئے بلکل ویسے تو ہلوائی اس میں تھوڑا سا تندوری کلر بھی ڈالتے ہیں میرے پاس ابھی ہے نہیں اگر آپ کو بلکل ویسا لک دینا ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں تندوری کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے دور ایڈ کیا تھا اس کا کھویا بن چکا ہے اور دہی ہم نے جب اس میں ڈالا ہے تو اس کا جو ٹیکچر ہے وہ بھی چینچ ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے چینی اور ہمیں اسے چلاتے ہوئے رہنا ہے اگر آپ کڑھا ہی جو رکھو گے گیس پہ تھوڑی سی اگر بڑھ ہی لوگے تو آپ کی جو برفی ہے وہ فٹا فٹ بن جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے کوکو پاوڈر اور ہمیں اسے کنٹینیو چلاتے رہنا ہے یہ بہت ہی کشٹی بنتی ہے بہت ہی زیادہ اگر آپ اسے مہمانوں کو ایک بار بنا کر کھلائیں گے نا یقین مانیے فرنس آپ کی تاریف کے بغیر وہ رہی نہیں سکتے اس کا دانہ بلکل چینچ ہو گیا ہے لیکن ہاں ابھی ہمیں تھوڑا سا اسے اور چلانا ہے فرنس تب تک چلانا ہے کہ جب تک یہ جمنے جیسی استطی میں نہ آ جائے ابھی تھوڑا سا سمیں مجھے لگ رہا ہے یہ بھی اور ہے فرنس آپ کو اس بات کا وشیس دھیان رکھنا ہے اگر آپ ڈرائی فوڈ بھی ڈالنا چاہتے ہیں اس میں تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں ابھی یہاں اسکیپ کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے ایک ایک ٹریل لی ہے جسے گریز کر لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی اور آپ چاہے تو تھالی مٹھائی کا ڈبا کسی میں بھی آپ اسے شیٹ کر سکتے ہیں فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑیہ بند کرتی یار ہوتی ہے فرنس یقین مانیے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے دیپاولی پہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے بابائی جیشی کرشنا رائے